اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ایک بہترین ہربلٹی کا ذکر ہوا تھا جس کے بارے میں بہت اچھی فیڈبیک مجھے موصول ہوئی اس ویڈیو میں جس کھاوے کا ذکر ہوا تھا وہ نہ صرف آپ کی پیٹ کی چربی کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے بلکہ شگر کے مریض بھی اس کے ڈرامائی ایفیکٹس دیکھتے ہیں جس کھاوے کا ذکر اس ویڈیو پہ ہوا تھا وہ آپ کی انسلین ریزسٹنس کو قابو کرتا ہے آپ کے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے شگر کے مریض اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ ایفیکٹس ایک مہینے کے اندر اندر نظر آتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کچھ کامنٹس تھے کہ یہ اجزاء کچھ گرم ہیں اور جن لوگوں کی طبیعت کچھ گرم ہوتی ہے وہ شاید اس سے اتنا فائدہ نہ اٹھا سکیں کیونکہ وہ ریگولر ڈوز نہیں لے سکتے اس کی تو کوئی ایسی چیز بھی بتائیں جس سے نہ صرف وزن کم ہو بلکہ شگر بھی کنٹرول ہو لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہو جن کو زیادہ گرم چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو آج کی ویڈیو میں جو کہوہ ڈسکس ہونے والا یہ سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بالخصوص وہ لوگ جن کے میدے اور آتوں میں گرمی ہو جاتی ہے کہوے کے استعمال سے ان کے لیے یہ بہت زیادہ سوٹیبل ہے ان کو اس سے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے تو آج کے اس کہوے کا پہلا جذب ہے سبز چائے جی ہاں گرین ٹی اس کے اندر ایک جذب پایا جاتا ہے جس کو کیٹیکن بولتے ہیں تو یہ آپ کا پیٹ ہے ٹھیک ٹھاک نکلا ہوا ہے آپ کی شخصیت کا متاثر کر رہا ہے اس کو کم کرنا ہے اس کے اندر چربی بھری ہوئی ہے تون نکلی ہوئی ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو وسرل فیٹس کہتے ہیں ان کو گلانا ہے ان کو پگلانا ہے یہ سب سے زدی چربی ہے پیٹ کی یہی وہ چربی ہے جو بڑی بڑی بیماریوں کا آپ کو شکار کر سکتی ہے تو یہ چربی پورا کا پورا ایک الگ ٹیشو ہے یعنی ایک صحت مند آدمی کے اندر تو یہ چربی نہیں پائی جاتی ظاہر ہے تو یہ ایک بیمار شخص جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے اس نے الگ سے ایک ٹیشو اٹھایا ہوا ہے ایک ایکسٹرا ٹیشو ایک ایکسٹرا آرگن اس نے اپنی باڈی کے ساتھ باندھ رکھا ہے اور یہ بلکل ایسا ہے جیسے ایک ٹائم بوم ہوتا یہ کسی دن بھی پھٹ سکتا دل کی بیماری پیدا کر سکتا شوگر کر سکتا اور ترہ ترہ کے میٹابولک ڈیس آرڈر یہ آپ کی جانی دشمن ہے یہ چربی تو اس پیٹ پہ نظر رکھئے اس کے اندر ہم کوئی انزائم ڈھونڈنے والے ہیں جو ہمیں یہ چربی پگلا کے دے گا اسی پیٹ کی چربی کے اندر ایک انزائم ہے جس کو HSL کہتے ہیں یا ہارمون سنسٹیب لائپیز اسی انزائم کو جو کہ چربی کے اندر موجود ہے گرین ٹی کے اندر پایا جانے والا ایک مادہ جس کا نام میں نے لیا تھا کیٹیکنز وہ اس کو ٹارگٹ بنائیں گے گرین ٹی اس انزائم کو ایکٹیویٹ کرے گی اور یہی انزائم پھر ہمارے لیے اس چربی کو پگلائے گا توڑے گا اس کے اندر موجود فیٹس کو فیٹی ایسٹس میں تبدیل کرے گا اور وہ ٹرائگلس ٹرائڈ جو آپ کی چربی کے رپورٹ میں آتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر چپکے ہوئے ہیں آپ کی پیٹ کی چربی میں ہیں وہ بعد میں خون میں بھی آ جاتے ہیں وہ جب ٹوٹیں گے تو ان سے انرجی پیدا ہوگی یعنی یہ ان سے آپ کو انرجی بنا کے دے گا اس کو اندھن کے طور پر استعمال کرے گا آپ طاقت محسوس کریں گے یعنی وہ خطرناک چربی جو کہ آپ کے جسم کے اندر جمع ہو کے آپ کو بیماریوں کا شکار کر سکتی یہ ان کو جلا کے آپ کے لئے توانائی پروڈیوس کرے گی سبس چاہے تو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی بات دسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ کومنٹس ایسے آتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کسی ٹاپک کا نہ بتایا کریں سیدھا سیدھا کوئی ٹوٹ کا نسخہ جو بھی بتانا ہو وہ بتائیں اور بس چھوٹی کریں تو پہلی بات تو یہ کہ میرا چونکہ ایک سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے تو میں اس کا سائنسی حوالہ ضرور دیتا ہوں کسی ٹاپک کو میں سائنٹیفک بے سے ایکسپلین بھی کرتا ہوں ہاں اگر کسی کو نہیں پسند آتا تو پلیز آپ نہ دیکھا کریں ٹوٹکوں کے بہت سارے چینل موجود ہیں آپ وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ زیادہ تر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کسی چیز کو سائنٹیفک بے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی چیز پہ اندھا اعتقاد نہیں کرتے اگر میں کوئی سائنسی حوالہ یا میکنزم نہ سمجھاؤں تو الٹا وہ ناراض ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ سائنٹیفک باتیں پسند نہ آئیں تو آپ پلیز نہ دیکھا کریں میں یہی کہہ سکتا ہوں تو چلیئے واپس آتے ہیں گرین ٹی کا استعمال جب آپ کر رہے ہیں اس کے اندر دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو سٹاپ کر دیں چینی بند کر دیں روزانہ ایک روٹی لیں بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ تو بہت مشکل کام ہے ایک روٹی صرف پورے ایک لمبے دن میں کھانا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جگہ آپ پروٹین لے سکتے ہیں آپ دن میں لوبیا کے استعمال کریں اس کے ساتھ سیلیڈ استعمال کر لیں چکن ڈرائی گریل کر لیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا وزن نہیں بڑھے گا زیادہ پروٹین لیں گے تو آپ کی بھوٹ بھی کم ہو جائے گی تو اگر آپ پریشان ہیں کہ اچانک سے اتنی روٹی کیسے کم کی جا سکتی کہ سیدھا ہی بندہ ایک روٹی پہ آ جائے تو یہ کہوہ جب آپ استعمال کریں گے خاص کر جو پچھلی ویڈیو میں کہوہ کا ذکر ہوا تھا تو وہ آپ کی اپیٹائٹ کو بھی سپریس کرتا ہے آپ کو بھوٹ بھی کم لگتی ہے تو جب آپ کو بھوٹ کم لگے گی تو آپ ایک روٹی پہ بھی اکتفا کر لیں گے آپ محسوس کریں گے آپ شروع کر کے تو دیکھیں انیشلی چند ایک دن پرابلم ہوتی اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہتا کیونکہ جیسے جیسے آپ یہ کہوہ استعمال کرتے جاتے ہیں آپ کی جو میڈ کریونگز ہیں وہ مان پڑنے لگتی ہیں آپ خود بھی محسوس کر لیں گے کچھ دنوں کے بعد جو کچن کے فالتو چکر ہیں وہ لگنا کم ہو جائیں گے فریج کا دروازہ بار بار آپ نہیں کھولیں گے کیونکہ جب بھوک کم لگے گی آپ کم کھائیں گے تو انسلین کم بنے گی کیونکہ انسلین زیادہ بنتی ہے تو آپ کا ویٹ بڑھتا ہے آپ کے جسم میں چربی بھرتی ہے کھانے کو کم کرنا ہے تاکہ انسلین کم بنے اور باڈی میں چربی کم بنے اس چربی کو پھر جلانا ہے ہم نے کھانے میں احتیاط سے انہربلٹیز سے اور واک سے اور یہ بہت تیز اثر رکھنے والی چیزیں ہیں اور آہستہ آہستہ جب آپ کی فود انٹیک کم ہوتی جاتی ہے آپ کم کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو سٹومک ہے میدہ ہے وہ شرنک ہونے لگتا ہے اب اکثر دیکھتے ہیں کھانا جب لوگ کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانا ٹھونس ٹھونس کے آپ نے میدے کی جو والز ہیں دھیواریں ان کو اتنا سٹریچ کر دیئے کہ آپ اس میں بھرتے جاتے ہیں وہ پھولتا جاتا ہے جیسے فود بال کے اندر ٹیوب ہوتی ہے یا ٹائر ٹیوب ہوتی ہے جتنی اس میں ہوا بھریں اتنی وہ پھولتی جاتی ہے تو یہ میدہ بھی اسی طرح الاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر فود آپ گراتے جائیں اس کو پھولاتے جائیں جب آپ کم کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ دیواریں شرنک ہو جاتی ہیں اور آپ کم کھانے پہ بھی راضی ہوتے ہیں اکتفاہ کر لیتے ہیں جب میدہ ہی اتنا بڑا ہوگا تو اس کو بھرنے کے لیے اتنا ہی مواد چاہیے ہوگا چھوٹا ہو جائے گا تو اس کے لیے کم کھانا چاہیے ہوگا اور یہی تو یہ ٹارگٹ ہے ہمارا کہ کم کھانے سے کام بنے زیادہ کھانا کوئی صحت تو نہیں کوئی کمال تو نہیں ہے کم کھانے پہ زیادہ انرجی باڈی پروڈیوس کرے یہ کمال ہے اور اسی کو ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں آپ نے سونا وقت پہ جو لوگ رات کو پراپر ٹائم پہ نہیں سوتے ان کا وزن بھی کنٹرول میں نہیں آتا کیونکہ ان کے ہارمونز بگڑ جاتے ہیں دو سے تین کلومیٹر ووک کریں کیونکہ ان فیٹس کو برن کرنے میں بہت مدد ملتی ہے جب آپ کا وزن کم ہونے لگے گا تو آپ کی انرجیز بھی بڑھ جائیں گے آپ ووک کر پائیں گے اچھا آپ کہوے کے دوسرے جزف کو ڈسکس کرتے ہیں that is camomile بس یہی آپ نے اس کہوے میں ایڈ کرنا ہے and that's it camomile کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے اس کو ختم کرتا ہے یہ ہمارے کی انزائم جس کو الفائمائلیز کہتے ہیں اس کو لگام دیتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح کھانے کے فورن بعد جو خون کے اندر ایک شوگر سپائک آتی ہے فورن شوگر شوٹ کرتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کو رکتا ہے یہ آپ کا لبلبہ جو کہ انسلین آپ کے لئے بناتا ہے اس کے خلیوں کو طاقت بخشتا ہے کہ وہ لبلبہ جو انسلین بنا بنا کے آپ کے لئے تھک چکا ہے اس حد تک آپ نے اپنے انسلین سے کام لیا ہے کہ اب وہ آپ کو موٹا کیے جا رہا ہے تو اس کو آرام پہنچاتا ہے کہ انسلین صاحب آپ آرام کیجئے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے باڈی کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ ایکسٹر ایفرٹ نہ کریں کیونکہ اس سے باڈی کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ میں فیٹ بھرے جا رہے ہیں اور یہ انسلین ریزسٹنس اگر بہت عرصے تک رہے تو شگر کی بیماری ہو جاتی ہے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے کیمامل کے اندر جو اپی جنین نامی مادہ جس کا ذکر ہوا تھا یہ آپ کے سٹریس ہارمون کارٹیسول کو بھی کم کرتا ہے اور آپ کو یاد رہے کہ جن لوگوں کے اندر کارٹیسول بنتا ہے جن کو ہمیشہ سٹریس رہتی ہے ان کے اندر بھی موٹاپا ہوتا انسلین موٹاپا کاؤز کرتا ہے زیادہ انسلین کسی میں بن رہا ہو اس سے بھی موٹا ہو رہا ہوتا ہے انسان ساتھ میں سٹریس ہارمون کارٹیسول اگر بڑھ رہا ہو اس سے بھی موٹاپا آ رہا ہوتا ہے تو ان دونوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو رات میں نین بہتر آتی تو اس کو آپ رات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دن میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانے سے دس منٹ پہلے یا کھانے کے فورن بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بنانا کیسے یہ کہوہ بہت سمپل ہے ان دونوں اجزاء کے ٹی بیگز کمرشلی ایویلیبل ہیں آن لائن دستیاب ہیں کسی اچھے سپر سٹور سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں کیمومل ٹی بیگز اور گرین ٹی ٹی بیگز ایک کپ ابلے ہوئے پانی کے اندر دونوں کو ڈپ کریں پانچ سے دس منٹ رکھیں اور اس کے بعد کہوہ پی لیں اگر ذائقہ زیادہ پسند نہ ہے تو اس کے اندر کچھ لیمن ڈرابز بھی آپ مکس کر سکتے ہیں تو یہ تھا وہ کیبہ جو آپ کے انسلین ریزسٹنس کو کم کرے گا آپ کے بڑھے ہوئے پیٹ کو کنٹرول کرے گا شوگر آپ کو نہیں ہوگی شوگر ہے تو کم ہو جائے گی لیبل کم ہو جائے گا اور جو لوگ گرم مزاج ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ جسم میں گرمی پیدا نہیں کرتا ویسے تمام لوگ اس کیبے کو استعمال کر سکتے ہیں اس کیبے کو بنائیے استعمال کیجئے فائدہ لیجئے اور کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ دوبارہ ملتے ہیں فی امان اللہ